ہلو فرینڈز کیسے ہو آپ سبھی اب آپ ایم ایس کے میڈ سائنٹس چیلنگ پر آئی گئے ہو تو اس چیلنگ کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو بھی دبالو جس سے سائنس اور یونیورس سے ریلیٹیڈ انٹریسٹنگ ویڈیو میں آپ تک پہنچا سکو کوانٹم میکنکس کی اس سریز میں آج ہم بات کرنے والے ہیں بلیک بوڑی ریڈییشن کے بارے میں کی بلیک بوڑی کیا ہوتی ہے جروری ہے کیا بلیک بوڑی بلیک ہی ہو تو اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کی لائٹ کیا ہوتی ہے تو لائٹ ہمیں یونیورس سے کونٹیکٹ کرانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے ہم اپنے ایکسسٹینس کو دیکھتے ہیں اور ڈسٹینس بھی لائٹ یئر میں ہی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر لائٹ کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ جان لیتے ہیں لائٹ ایک سب سے چھوٹی کیونٹیٹی آف لائٹ ہوتی ہے جس سے ہم فوٹونز کے دوارہ ٹرانسفر کرتے ہیں لائٹ جوال نیچر شو کرتی ہے جیسے ویو ہیز ویل ہیز پارٹیکل تو لائٹ ہمیں دکھائی کیسے دیتی ہے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں جیسے سپوس کرو کی وائٹ لائٹ آ رہی ہے سن سے اور وہ کسی بھی اوبجیکٹ کے اوپر گرتی ہے تب اس کلر کے کرسپونڈنگ ویو لیند سے ریفلیکٹ ہو کر وہ ہماری آنکھوں میں آتی ہے اسی کارن ہمیں کسی بھی اوبجیکٹ کا کلر دکھائی دیتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کی بلیک بوڑی کیا ہوتی ہے بلیک بوڑی کوئی بھی ایسی بوڑی ہوتی ہے جس کے اوپر ہم لائٹ یا ریڈییشن کو انسیڈنٹ کرے تو وہ ساری لائٹ کو ایبزورب کر لیتی ہے ساری ویولیند جیرو سے انفینیٹی تک کو نہ ہی ٹرانسمنٹ کرتی ہے اور نہ ہی ریفلیکٹ کرتی ہے بس ایبزورب کر لیتی ہے اور اسے ہم بلیک بوڑی کہتے ہیں تو پھر یہ بلیک بوڑی ریڈیشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں جو ریڈیشن بلیک بوڑی دوارہ ایمٹ ہوتا ہے اسے ہم بلیک بوڑی ریڈیشن کہتے ہیں بلیک بوڑی کو اور ایزی ویسے سمجھنے کے لیے ہم نے ایک ایک ایگزامپل کا یوز کیا جیسے کی مان لیتے ہیں کسی بھی میٹ سائنٹیس نے لیب میں ایک بلیک بوڑی بنائی جو کہ 99.9% تک ریڈیشن کو ایبزورپ کر سکے اور اس کے علاوہ میٹ سائنٹیس نے ایک ہولو سپیر بھی لیا جس میں ایک نیرو ہول ہو اور اس ہولو سپیر کی انر سرفیس کو ایک کاربن بلیک کی کوٹنگ کی گئی جو کہ ایسا اوبجیکٹ ہوتا ہے جو انسیڈنٹ ہونے والی ساری ریڈیشن کو 99% تک ایبزورپ کر لیتا ہے جب نیرو ہولز میں سے ریڈیشن سپیر کے اندر انسیڈنٹ ہوئی تو سپیر کی ہولز سے تکرا کر 99% ریڈیشن ایبزورپ ہو جاتی ہے بچی ہوئی ریڈیشن ریفلیکٹ ہو کر پھر سے ہولز سے تکراتی ہے اس طرح بار بار ریفلیکٹ ہونے کے قارن وہ 99% تک ایبزورپ ہو جاتی ہے ریڈیشن کے بار بار ایبزورپ ہونے کے قارن ٹیمپریچر بھی انکریز ہوتا ہے جس کے قارن ایک نیرو ہولز سے ریڈیشن باہر کی اور نکلتی ہے اس میں سبھی ویولینڈز جیرو سے لے کر انفائنیٹ تک ہوتی ہے یہ ریڈیشن بلیک بوڑی ریڈیشن کہلاتا ہے اور بلیک بوڑی سے آنے والی ریڈیشن کو جب گراف پر ڈرو کیا گیا تو اس کرو کو ایکسپلین کرنے کے لیے کلاسیکل میکنکس فیل ہو گئی تب ہی میکس پلانک نے کوانٹم میکنکس کو انٹریوز کرتے ہوئے بلیک بوڑی کو ایکسپلین کیا اور کلاسیکل میکنکس کو ریجیکٹ کر دیا لینڈز کونسٹنٹ نے بتایا کہ مان لو کی پانسو ہٹس جو کی لائٹ الگ الگ لائٹس کے پیکٹس سے بنی ہوتی ہے اور ہر پیکٹس کی ویلیو پلانکس کونسٹنٹ انٹو پانسو ہٹس ہوگی تو اس کا ریجلٹ یہ ہے نکلا کی تھیوریٹیکل اور ایکسپریمنٹل کرس جو پہلے ملنے ہی رہے تھے وہ ہم ملنے لگے تھے اور اسے ہم گراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم ٹیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں تو اماؤنٹ آف اینرڈجی ایمیشن بھی انکریز ہوتا ہے اور ٹیمپریچر اور کلرز کے ریڈییشن میں جو ٹیکنک یوز ہوتی ہے اسی کی ہیلپ سے ہم شٹارز کا ٹیمپریچر بھی فائنڈ کرتے ہیں اب شٹارز کی بات کری لیے تو ہم اپنے سن کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں سن ایک آئیڈیل بلیک بوڑی ہے کیونکہ سن کے ٹیمپریچر زیادہ ہے تو وہ ہر ویرائیٹی کی ویولینڈز کو ایمیٹ کرتا ہے جو کہ اپنے ارث پر آتی ہے اور ہمیں اس سے کلرز دکھائی دیتے ہیں بلیک بوڑی کا سب سے اچھا ایکزامپل اپنے راجستان میں بھی دکھائی دیتا ہے کیونکہ میں راجستان سے ہوں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ریت دن میں گرم ہوتی ہے اور نائٹ میں بہتنی ہی کولڈ ہوتی ہے کیونکہ دن میں سن کی ریس کو ایبزورب کرتی ہے اور نائٹ میں ریڈیئیٹ کرتی ہے اور لاسٹ میں میں آپ کو کچھ انٹریسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں کہ آپ نے بی ایم ڈویو کی کارز کو دیکھائی ہوگا تو اس کمپنی نے کیا 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 کہ اپنی کارز کے اوپر کاربن بلیک کی ایک کوٹنگ کر دی جس کی ہیلپ سے 99% ریڈیئیشن وہ ایبزورب کر لیتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ اپنے کو ٹھیک سے چلتی ہوئی اپنے آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دے گی تو آپ کو اس کار کی ریٹ پتا ہے اس کار کی ریٹ ہے سچٹی سکس لیک سے شٹارٹ ہے وہ